اللہ رب العالمین والاقفة للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول صدق اللہ مولانا العظیم موجود محتشم ناظرین کرام پروگرام علم و عمل کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور علیہ الصلاة والسلام کی اطاعت کرنا محمد کی غلامی دین حقی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضور کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی نا یہ اس سے اگلا درجہ آ جاتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہم اس پر اپنا عمل ثابت کر کے دکھایا اہلِ بیعتِ اطہار نے ہمیں اپنا عمل اس پر ثابت کر کے دکھایا کہ وہ حضور کی اطاعت کیسے کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ نے فرماتا ہے ایمان والو ایمان لے آئے ہو کلمہ پڑھ لیا ہے عبادت ریاضت جو کچھ بھی کرتے ہو یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن اب تمہیں حکم کیا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ لازم ہے یہ اولین درجہ ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ کے رسول کی اتبا کرنا حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھے گوشت کا ٹکڑا تناول فرما رہے ہیں کسی نے پوچھ لیا کہ حضور یہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھنا اور گوشت کا ٹکڑا تناول فرمانا چے مانا دارت اس کا کیا مطلب ہے یہ کوئی سمجھ بات نہیں آتی کہاں مسجد کا دروازہ اور کہاں آپ کا یہ گوشت کا ٹکڑا تناول فرمانا آپ فرماتے ہیں مجھے اس کا تو اتنا علم نہیں مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں نے ایک دفعہ اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں بیٹھ کر گوشت کا ٹکڑا تناول فرماتے ہوئے دیکھا تھا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بشری لبادہ اڑا کر بیجا اس کی مطلب و مقصد یہ تھا کہ پیارے حبیب آپ لباس پہنے آپ کے امتیوں کا لباس پہننا آپ کی اطاعت بن جائے حضور آپ کھانا اس طریقے سے تناول فرمائے تاکہ آپ کے امتیوں کا کھانا کھانا بھی آپ کی اطاعت بن جائے ہر ہر عمل آپ کے سنت پہ وہ کرتے رہے ان کے لیے درجات بن جائے ان کے لیے وہ عمل عبادت بن جائے ان کے لیے وہ کام کرنا میرے حبیب کی سنت بن جائے اللہ اکبر صحابہ رسول کا اس پر بڑا سخت عمل رہا اور اطاعت کی مثال جو ملتی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کس طریقے سے کرتے ہیں تحویل کعبہ دیکھ لیں تحویل قبلہ جب تبدیل یہ قبلہ ہوتی ہے تو دور رکھتے ہیں حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف اپنا رخِ انور کر کے پڑھا چکے ہیں دو باقی ہیں اب حالانکہ یہ سنت میں بھی کہا جا سکتا تھا اگر ویسے بھی حکم مل جاتا کہ آپ زہر پڑھ لیں تو اثر میں تبدیل کر لیں اثر پڑھ لیں تو مغرب میں تبدیل کر لیں اور پھر فرض میں ہی کیوں ابھی تبدیل ہی کیوں خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرے محبوب کی اطاعت کر رہا ہے عبادت اللہ کی ہے ریاضت اللہ کی ہے بندگی اللہ کی ہے نماز اللہ کی ہے لیکن قرآن مجید کا جو پیغام ہے آپ سوری ذرا ملازہ فرمائیے پیارے حبیب آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوں دیکھ رہے ہیں پھر لیجیو ذریمو اسی کو قبلہ کر لیں یہ رب دکھانا چاہتا ہے کہ اے میرے نبی کے غلاموں میرے نبی کی اطاعت میں اس قدر مکمل ہو جاؤ میرے محبوب کی اطاعت کو لازم پکڑو اور دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں بھی نہ چار رکھتیں ملتی ہیں نہ تین رکھتیں ملتی ہیں نہ دو رکھتیں ملتی ہیں یہ رکھتیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں یہ سنت رسول سے ملتی ہیں اور اطاعت مصطفیٰ پر کس قدر جب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز کیسے ادا کریں حضور نے فرمایا جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھو تم بھی ویسے ادا کرو حضور حاج کیسے کریں فرمایا توافع کعبہ کیسے کریں فرمایا جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھو تم بھی کرتے جاؤ تمہاری بھی ہو جائے گی اب وہ دو رکھتیں بیت المقدس کی طرف اور دو رکھتیں بلکل اس کے مدے مقابل اپوزٹ مسجد قبلہ تین میں آج بھی جا کر دیکھ لیں جو قبلہ ہے وہ بلکل مدے مقابل ہے اپوزٹ ہے کیا ہوا کسی ایک صحابی رسول نے بھٹھ کر یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول آپ نے دو ادھر پڑھی دو ادھر پڑھی صحابہ کا عقیدہ اور ایمان اور محبت یہ تھی کہ حضور ادھر اپنا چہرے انور پھیریں تو یہ قبلہ ہے حضور ادھر اپنا چہرے انور پھیر لیں تو یہ قبلہ ہے سوال پوچھنے کی گنجائش نہیں رکھی گئی اطاعت کامل بنتی ہی تب ہے کہ جو محبوب جیسا فرما دے اس پر کامل ہو جائیں حبیب جو فرمائیں جو کہہ دیں جس طرح عمل فرما دیں آپ اسی پر عمل پیرا ہو جائیں یہ مت پوچھیں یہ کیوں ہے یہ کیسے ہے یہ کیوں کرنا ہے اطاعت اسے کہتے ہیں ہمارے تصوف کی دنیا میں اطاعت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آنکھوں سے دیکھو کانوں سے سنو زبان سے خاموش رہو بس یہی وہ اطاعت ہے کہ حضور علیہ السلام جسے قرآن کہیں تو ہم بھی قرآن کہیں جسے فجر کہیں ہم بھی فجر کہیں جسے زہر فرمائیں ہم بھی زہر فرمائیں جسے فرض کہیں ہم بھی فرض کہیں جسے زکاعت فرما دیں جو نصاف حضور فرما دیں وہ زکاعت ہے جسے حاج کہیں وہ حاج ہے دیکھیں حضور علیہ السلام کی اطاعت سے ہی ہماری یہ عبادات کامل ہوں گی چونکہ ہم پر تو قرآن نازل نہیں ہوا قرآن تو حضور کے قلب انور پر نازل ہوا اب حضور نے فرما دیا یہ قرآن ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ آیات ہیں کیا ہیں کسی صحابی کو یہ معلوم نہیں اب حضور کے فرمانے پر یہ سب کہتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا ہے تو یہی جو ہے وہ قرآن ہے حضور نے فرما دیا ہے تو فجر ہے حضور نے فرما دیا ہے تو زہر ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات پر کامل و اکمل یقین رکھتے تھے کہ حضور کی اطاعت ہی ہمارا ایمان ہے حضور کی اطاعت ہی زندگی کی مٹھاس ہے حضور کی اطاعت ہی زندگی میں عزت ہے حضور کی اطاعت ہی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یہ کہیں گے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کیا ہے نہیں حضور نے فرما دیا ہے حضور کی اطاعت میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افرمائے اس وقت تک جو حضور کے دور مبارک میں زکاعت دیا کرتا تھا ایک رسی برابر بھی تو میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس سے وصول نہ کرلوں میں حضور کی اطاعت کرنے والا ہوں اور حضور نے جیسے فرما دیا میں ویسے ہی کروں گا بس یہی میرے آقا نے سکھایا کہ میرے غلاموں دیکھو یہ توافع کعبہ ہے جہاں میں سر اٹھا کے چلوں تم بھی سر اٹھا کے چلوں جہاں میں احرام باندھ لوں تم بھی احرام باندھ لوں منشاہ کیا ہے میرے آقا کی حضور نے فرما لیا نا یہ کون سا دن ہے سب کو معلوم تھا کہ نو زلحاج ہے لیکن کوئی نہیں بولا یہ کون سا مہین ہے سب کو معلوم ہے زلحاج ہے کوئی نہیں بولا یہ کون سا شہر ہے سب کو معلوم ہے یا مکہ تر مکرم ہے لیکن کوئی نہیں بولا کسی نے پوچھا کہ آپ کو معلوم تو تھا زلحاج ہے آپ کو معلوم تو تھا مکہ ہے آپ کو معلوم تو ہے نو تاریخ ہے کیوں نہیں بتایا صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ تو معلوم تھا لیکن منشای یار معلوم نہیں تھا منشای مصطفیٰ معلوم نہیں ہم کہتے ہیں ذلحاج ہے حضور فرما دیتے محرم ہے ہم کہتے ہیں نو ہے حضور فرما دیتے تیرہ ہے تو وہ تیرہ ہی ہو جاتی حضور ذلحاج کو محرم فرما دیتے محرم ہو جاتا حضور مکہ کو مدینہ فرما دیتے وہ مدینہ ہو جاتا اس لئے اطاعت رسول کے اندر اپنے زندگیوں کو اس قدر لازم رکھنا اب یہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں واقیم السلات تو کیوں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے قرآن نے ہمیں کہا وات و زکاة زکاة دیں کیوں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے قرآن کا حکم ہے حاج کریں ہم کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا ہے قرآن کا فیصلہ ہے عبادت ریاضت حاج نماز روزہ فرض فریض سوم صلات یہ تمام چیزیں جو ہیں کیوں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے قرآن کا فیصلہ ہے اب اطاعت رسول میں ہم کیوں زندگی گزارتے ہیں یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا کلام ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی اور اللہ کی رسول کی اطاعت کے بغیر تو ہماری عبادت کامل نہیں ہوتی اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر یہ دیکھیں ابھی رمضان مبارک چل رہے آپ کیا کرتے ہیں سیری میں اٹھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں سیری کرتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں پھر فجر میں چلے جاتے ہیں پھر زور اثر مغرب اور پھر مغرب سے پہلے دسترخان بچھا لیتے ہیں دعاوں کا احتمام ہوتا ہے یہ سب کیا ہے یہ سنت ہے یہ اطاعت ہے اور اطاعت کیوں کی جاتی ہے تقرب کے لیے سنت پہ عمل کیوں کیا جاتا ہے قرب حاصل کرنے کے لیے جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے اب ہم بھی اللہ کے رسول کی محبت اللہ کے رسول کی قربت اختیار کرنے کے لیے ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی اب اللہ کے رسول کی قربت وہ اللہ کے رسول کی نہیں ہے وہ قربت خداوندی ہے اب اللہ کے رسول کی اطاعت فقط اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے وہ اطاعتِ الہیہ بان گئی ہے حضور نے کیا فرمایا تھا اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں ہے اور اس کی اثر قضا ہو گئی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں ہے حالانکہ اطاعت تو حضور کی کی جا رہی ہے ارام تو حضور کا مقدم رکھا جا رہا ہے خدمت تو نبی پاک علیہ السلام کی کی جا رہی ہے لیکن کیا فرمایا گیا کہ تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتیں دو ہیں لیکن اطاعت ایک ہے حکم ایک ہے بھئی نہ یاد اللہ اور اللہ کے رسول سے پہل نہ کرو بھئی اللہ سے تو پہل ہوئی نہیں سکتی اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے حدود و قیود سے پاک ہے پہل تو یہاں کی جا رہی ہے اللہ کے رسول سے لیکن فرمایا نہیں یہ پہل اللہ کے رسول کی نہیں یہ اجلال رسول کے لیے جو ہے وہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اگر میرے رسول کی اطاعت جو ہے وہ میری اطاعت ہے میرے رسول کی نافرمانی وہ میری نافرمانی ہے میرے رسول کی محبت وہ میری محبت ہے اور میرے رسول کا بغز وہ میرا بغز ہے اس لیے اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو اللہ کی عبادت تو کرتے ہو لیکن اس میں اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو اس توحید کو پسند کرتا ہے جو زبانِ مصطفیٰ سے سکھلائی جاتی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے حالانکہ مقصود تو تھا ہُوَ اللَّهُ وَحَدْ وہ اللہ ایک ہے لیکن پیارے حبیب آپ فرمائیے آپ کا رب آپ کے فرمانے پر ہی لوگوں کی توحید کو پسند فرماتا ہے لہٰذا پیارے مصطفیٰ آپ فرمائیے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ اے لوگو عبادت رب کی کرتے جاؤ تکتے مصطفیٰ کو جاؤ میں لفظی ترجمانی کر رہا آپ کو سمجھانے کے لیے سادہ بات کر رہا کے جا رہا ہوں عبادت رب کی کرتے جاؤ ریاضت رب کی کرتے جاؤ بندگی اللہ کی کرتے جاؤ اور فتَّبِعُونِ اتواء مصطفیٰ کی کرتے جاؤ سنت میرے نبی کی اختیار کرتے جاؤ اور میرے نبی کی سنت پر ایسے عمل پیرا ہو جاؤ کہ جو بندہ حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے اس میں ایک حسن آتا ہے وہ حسن دو طرح کا ہے حسنِ ظاہری بھی ہے حسنِ باطنی بھی ہے بھئی یہ داڑی شریف حضور کی سنت ہے اب ایک چہرے کا حسن تو اپنی جگہ ہے لیکن اس سنت کو کامل کرنے پر سنت کو قائم کرنے پر اس کا جو حسن ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے جبہ ہے امامہ شریف ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے لوگوں کے ساتھ محبت ہے لیندین ہے یہ تمام چیزیں اگر سنت کے مطابق کی جائیں تو ایک حسنِ ظاہری بھی ہے حسنِ باطنی بھی ہے حسنِ مانوی بھی ہے حسنِ ساوری بھی ہے اس لیے ناظرینِ کرام ہمارے لیے لازم یہ عمر ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اطاعت اختیار کریں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت علفت قربت سے اگلا رشتہ جو ہے وہ اطاعت کا ہے صحابہ کہتے کہ بس حضور کو کرتے دیکھیں حضور نے کر لیا تو ہم نے بھی کر لیا صحابہ کی جو زندگی ہے نا تاریخ کا مطالعہ کریں جو حضور نے کیا وہ ہم کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم کیوں کس لیے بس حضور کے لیے اور حضور کے لیے وہ کہاں تک کیا کچھ کر گزرتے کہ بائیوں نے بائیوں کے گلے کٹے کیوں ایک مومن ہے دوسرا ابو جہل کی جماعت میں شامل ہے اب اس نے کیا کیا اس نے کہا میرے لیے اطاعت رسول لازم ہے اطاعت رسول مقدم ہے وہ ایک صحابی رسول کہ ان کی دو ازواج ہیں گرمی کا موسم ہے گھر پہنچتے ہیں ان کے ایک باغ ہے خوبصورت ان دونوں نے چھڑکاؤ کیا ہوا ہے بستر لگائے ہیں گو تکیہ لگے ہوئے ہیں ابھی وہ آیا ہے گھر میں پہنچا ہی ہے تو پیغام ملا کہ اللہ کے رسول نے بلالیا ہے آجاؤ جہاد کے لیے ایک لمحہ بر کے لیے وہاں رکھتے نہیں بلکہ اطاعت مصطفیٰ میں وہاں سے ہی باغ پڑتے ہیں ناظرین کرام آج میرے اور آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت و حضور کی اطاعت میں اپنے زندگی گزاریں دردلے مسلم مقام مصطفیٰست عبروِ ما زینامِ مصطفیٰست ہماری عبرو ہماری عزتیں جو کچھ بھی ہے یہ نموسِ رسالت کے لیے ہے یہ اطاعتِ مصطفیٰ کے لیے ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عملِ خیر کی توفیق عطا فرمائے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ